اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد و جعل عاقبت امورنا خیر و لا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدقن و آخرجنی مخرجہ صدق و اجعلی من لدنکا سلطانا نصیرہ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیاء کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اہم ترین آیت قرآن کریم کی جو تکراراً نازل ہوئی ہے اور جزء قرآن کریم ہے ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیاء قرآن میں تکراراً نازل ہوئی ہے ہر سورہ کے آغاز میں اور ایک سورہ کے آغاز میں بھی ہے اور اس کے اسنا میں بھی ہے سورہ نمل میں اور سورہ براعت اور سورہ بقرآن سورہ توبہ میں نہیں ہے وہ اپنی بات ہے کہ وہاں پر نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں علمانِ و مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں مسلمات میں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی مکرر آیتِ کریمہ ہے اور اسے آیت شمار نہ کرنا اسے قرآن سے نکال دینا اور جہاں پر قرآن پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر اسے قرآن کا جز نہ بنانا تحریفِ قرآن کے زمرے میں آتا ہے جس طرح قرآنِ مجید میں تحریف کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے نہ اس میں کوئی چیز اضافہ ہوئی ہے کلام اللہ پر اور نہ اس سے کوئی لفظ یا حرف کم ہوا ہے جس طرح سے واہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے اسی طرح سے آج ہمارے پاس اور مسلمین کے پاس مومنین کے پاس اور تمام دنیا میں یہ قرآن موجود ہے جس کا جز بسم اللہ بھی ہے بعض لوگ یہ تحریف کا اتہام دوسروں پر لگاتے ہیں لیکن خود مرتقب ہوتے ہیں اور ایک نمونہ تحریف کا یہ ہے کہ بسم اللہ کو قرآن میں شمار بھی نہیں کرتے جب قرآن کریم کی آیات کا شمار کیا جاتا ہے گنتی کی جاتی ہے اس میں بسم اللہ شمار نہیں ہوتی جب قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ اس میں ذکر نہیں کرتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی اجتہادی شبہات ہیں کچھ شبہات نے یہ ارتکاب کروایا ہے اجتہادی شبہات نے بہت سارے معارف دینی میں مشکلات پیدا کی ہیں خصوصا جب مسالک وجود میں آئے ہیں دین کے اندر مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور فرقے بنے ہیں اور ان فرقوں کا اجتہاد شروع ہوا ہے اس اجتہاد کی نظر بہت سارے معارف دینی و قرآنی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک یہ نمونہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق مسالک مذاہب و فرق میں مختلف آراء وجود میں آئی ہیں اجتہادی مبنہ کی بنیاد پر اور اسی اجتہادی مبنہ پر معتقد ہو کر بعض نے بسم اللہ کو قرآن سے خارج کر دیا ہے اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ جز قرآن نہیں ہے یہ وحی منزل نہیں ہے اور سورہ کے آغاز میں از جملہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں لہذا یا اسے پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھیں بھی تو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ قرآن شمار نہ ہوتا ہو لیکن محققین کے نزدیک اور تمام علماء امامیان کے نزدیک اہل البیت علیہ مسلم آئمہ اطہار کے نزدیک یہ جوز قرآن ہے اور مسلمات قرآن میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآن کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے فرمان پر اور حکم پر یہ ترتیب دی گئی ہے قرآن کی اس میں بسم اللہ پہلی آیت کریمہ ہے فاتحہ سورة الفاتحہ پہلی سورة ہے اور بسم اللہ پہلی آیت کریمہ ہے اہم موضوع یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد کیا ہے اور اس کو پہلی آیت قرار دینا اور ہر سورہ کے آغاز میں اس کا تقرار کرنا اور پھر روایات کے اندر ہے کہ اسے صرف ہر سورہ کے ابتدا میں نہیں بلکہ ہر کام کے ابتدا میں اس کو ملحوظ رکھنا ہر عمل کی بنیاد اس کو قرار دینا یہ کس بنیاد پر ہے معنی اس کا عرض کیا تھا کہ بہت آسان ترین آیت کریمہ ہیں قرآن کریم کی لیکن تفاصیر میں اگر رجوع کریں تو مشکل ترین آیت کریمہ قرآن کی قرآن کریم اللہ تعالی نے نازل کیا ہے عالم ملکوت سے علم الہی سے فہم انسانی تک قرآن کو اتارا گیا ہے اس کی سطح اتنی نیچے لائی گئی ہے تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آسکے یہ پہلا عمل قرآن کو آسان بنانے کے لئے تنزیل کا عمل ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو عربی بنایا گیا ہے نازل انسانی سطح پر کر کے اس کو انسانی لغت میں اور زبان میں ڈھلا گیا ہے عربی بنایا گیا ہے تیسری آسانی قرآن کریم کے اندر یہ پیدا کی گئی ہے کہ اسے عربی مبین بنایا گیا ہے یعنی بہت واضح شفاف اور عاشقارہ بین ہے جس میں کوئی ابحام اور اجمال اور کسی قسم کا غبار نہیں ہے اس میں اشتباہ نہیں ہے اختلاف نہیں ہے تزاد نہیں ہے تناقض نہیں ہے اور مشکلات نہیں ہے اس کے اندر التباس نہیں ہے اس کے اندر یہ ساری چیزوں سے قرآن کو منزح قرار دیا گیا ہے تاکہ قرآن کریم جس مقصد کے لئے اتارا گیا ہے ہدایت کے لئے وہ مقصد اس سے انسان آسانی سے حاصل کر لیں اور چوتھی یا پانچمیں دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ بار بار تقرار کے ساتھ یہ فرمایا ہے لقد یسرن القرآن ہم نے قرآن کو آسان قرار دیا ہے آسان بنایا ہے قابل فہم بنایا ہے قرآن کو لیکن قرآن کے جن کو توفیق ہوئی ہے قرآن کی تفاصیر کی انہوں نے اپنی علمیت اور علمی تباہر اپنا علمی معلومات اور غور خوز کے ذریعے سے ان آیات کی تفسیر اور ان آیات کے معانی کو بہت پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے بعض اساتید کے بقول کہ اللہ تعالی نے ملکوت سے قرآن زمین پہ اتارا ہے اور کچھ علماء نے محققین نے محنت کر دقت کر کے کاوش کر کے پیچیدہ کر کے قرآن کو واپس ملکوت میں بھیج دیا ہے اہل زمین کی فہم سے بالتر کر دیا ہے اللہ نے اہل زمین کی فہم کے مطابق بنایا تھا تنزیل اور مفسرین نے اس کو دوبارہ پیچیدہ بنا کر واپس ملکوتی بنا دیا ہے یعنی فہم انسانی سے اس کو بالتر اور ماورا قرار دیا ہے اور اس کی گواہیاں فراوان ہیں کہ بعض تفاصیر کو اگر پڑھا جائے تو قرآن کے بارے میں عام آدمی کی یہی رائی بنتی ہے کہ قرآن ناقابل فہم ہے نوز بللہ آسان ہے اور سب سے آسان ترین آیت مجیدہ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے چونکہ اسے انسان کی روز مرہ زندگی اور معمولات زندگی کے لیے ایک طرح سے سرنامہ قرار دیا گیا ہے یعنی جس کو انسان نے عمل میں لانا ہے اختیار کرنا ہے اور اپنا معمول بنانا ہے اور جو الفاظ اس کے اندر اختیار کیے گئے ہیں وہ بہت مختصر ہیں چار الفاظ کی آیت بنی ہے اسم اللہ رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی قائدے کے مطابق بسم اللہ میں جو باہ ہے اس باہ کے متعلق اگر ہم تفاصیر میں رجوع کریں اتنی گہری گفتگو ہے اتنی پیچھیدہ بحث ہے کہ چکرا جاتا ہے ایک عالم طالب علم جو عربی بنیاد رکھتا ہے اور جس نے علوم پڑھے ہوئے ہیں وہ اس باہ کے معنی اور اس باہ کی نوعیت اور اس باہ کی دلالت میں متحیر ہو جاتا ہے پہلا حرف ہی قرآن کا اتنا پیچھیدہ بنا دیا ہے جبکہ مقصد یہ نہیں تھا ہدایت چونکہ انسان کے لئے تو آسان ہونی چاہیے اور عامت و ناس کے لئے قابل فہم ہونا چاہیے دوسری چیہت یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کا رخ انسان کی زندگی کی جانب ہے یعنی ہمیں قرآن کی فہم اور قرآن کی ہدایت کو انسانی زندگی سے جوڑ کر سمجھنا ہے نہ کہ انسانی زندگی سے اس کو دور کر کے اور انسانی زندگی سے لا تعلق کر کے قرآن کو سمجھنا ہے اور تیسرا یہ کہ انسان کی زندگی کے اجتماعی پہلو سے قرآن کریم کی ہدایت کا تعلق ہے جو اصل زندگی کا میدان ہے اجتماعی زندگی انسان کی انفرادی زندگی ہے باطنی زندگی ہے پہلو ہیں زندگیاں نہیں بلکہ زندگی کے پہلو ہیں لیکن سارے پہلو ایک ماں کی آغوش میں ہیں ایک مادر پہلو ہے انسانی زندگی کا مادر کا درجہ رکھتا ہے اور وہ اجتماعی پہلو ہے سماجی پہلو ہے انسانی حیات کا اس کے لیے ہدایت مقرر کی گئی ہے اور انفرادی زندگی باطنی زندگی مانوی زندگی اس زندگی کی اس پہلو کی آغوش میں یہ پہلو پرورش پاتے ہیں پنپتے ہیں جیسے جسمان انسان کے جسم کے بہت سارے پہلو ہیں یہ سارے پہلو انسان کے ایک جامعی انسانی دھانچے کے اندر پرورش پاتے ہیں اس سے ہٹ کر اور اس سے کٹ کر نہیں ہے ایک نظام ہے انسانی جسم اور انسانی دھانچے کے لیے اس کے اندر انسان کے جسم کے باطنی اجزاء بھی ہیں جو انسان کے اندر ہیں نظر نہیں آتے جیسے دل ہے جیسے انسان کے پھے پھڑے ہیں انسان کے گردے ہیں انسان کے بہت سارے اہم اجزاء جن پر دارومدار ہے انسانی جسم کا وہ سب چھپے ہوئے ہیں نظروں سے اوجل ہیں اور کچھ باہر ہیں جیسے آنکھیں ہیں کان ہیں ناک ہیں ہاتھ پاؤں ہیں یہ نمائیہ آزا ہیں یہ سب کے سب ایک جامعی انسانی نظام کے آغوش میں رکھے لئے بنایا گیا ہے اس کے اندر ان سب کو رکھا گیا ہے اس نظام سے کٹ کر اگر کسی انسانی جسمانی پہلو کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً خطا سرزاد ہوگی اس جامعی انسانی جسمانی نظام کے اندر ہی اس کو سمجھنا ممکن ہے اسی طرح انسان کی حیات بھی مجموعی حیات تمام انسان کی اس وقت موجودہ زمین کے اوپر جتنے انسان رہتے ہیں بستے ہیں سات عرب سات سو کروڑ انسان اس وقت زمین پر رہتے ہیں اور بہت ساری ان سے کہیں زیادہ وہ ہیں جو زمین پر زندگی گزار کے چلے گئے ہیں اور مدفون ہیں اب عالم برزق میں یا عالم قبر میں موجود ہیں اور سات سو کروڑ سے زیادہ آگے بعد میں وجود میں آئیں گے ان کی جگہ ان کے جانشین بن جائیں گے یہ جتنی انسانیت زمین پر ہے اس وقت اور ان کی تقسیم ہے ان کی جغرافیائی تقسیم ہے ان کی رنگت میں تقسیم ہے ان کی زبانوں تقسیم شدہ ہیں طبقات ہیں ان کے یہ تمام طبقات اپنے تمام فرق اور تفاوت سمیت ایک آغوش میں ایک ماں کے اندر شکم میں موجود ہیں جس کا نام اجتماع ہے جس کا نام سوسائٹی ہے جس کا نام قرآن نے خود امت رکھا ہے یہ سب اس کے اندر ملحوز ہوں تو انسانی زندگی صحی جگہ پر لحاظ ہوتی ہے لیکن اگر اس کو کاٹ کے ہم اس سماج سے کاٹ کے معاشرتی دھانچے سے کاٹ کے الگ سے اس کو لحاظ کریں گے خطا ہوگی اس کی رہنمائی میں اس کی پرورش میں اس کی بقا میں اس کے ہر شعبے میں غلطی ہو جائے جیسا کہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور موجودہ انسانی نسل اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اس لئے قرآن کی ہدایت کا جو رخ ہے وہ اجتماعی زندگی کی جانب ہے اور ہمیں ہر آیت قرآن میں ہر ہدایت قرآن میں یہ ہدایت کا رخ معلوم کرنا ہے یہ ہدایت اسی ہدایت تک ہمیں پہنچنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے پہلے اجتماعی زندگی کو اور جب اجتماعی زندگی قرآن ہدایت کے قالب میں منتقل ہو جائے گی تو اس کے بعد انسان کی زندگی کے دیگر ابعاد اور پہلو وہ خود ہی خودکار طریقے سے قرآن ہدایت کے سانچے میں ڈال جائیں گے قرآن مجید کی یہ پہلی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں معنی اس کا اسم نام کو کہتے ہیں جس کے ہم اردو میں نام کہتے ہیں عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں اسم کا معنی اپنا ایک معنی بھی ہے عربی معنی عربی زبان میں علامت اور یہ علامت لفظی بھی ہوتی ہے اور غیر لفظی بھی علامت ہوتی ہے بہت سری چیزیں ہیں آج کی دنیا میں بھی ایسے ہے رائج ہے انسانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں علامتیں مقرر کی جاتی ہیں رنگوں کے ذریعے علامتیں رکھی جاتی ہیں شکلوں کے ذریعے علامتیں مقرر کی جاتی ہیں الفاظ کو بطور علامت مقرر کیا جاتا ہے اور معین رموز علامت کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور مخصوصا اب جو جدید زمانے میں ایک بہت اہم کائناتی حقیقت انسان نے کشف کر کے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا ہے اور اس کے مطابق انسان عمال انجام دے رہا ہے وہ الیکٹرونک دنیا ہے اس وقت موجودہ انسانی زندگی اس کے اندر الیکٹرونک حقائق اور الیکٹرونک قوانین اور ضوابط کا سب سے زیادہ عمل دخل ہو چکا ہے تو یہ الیکٹرونک علامتیں بھی علامتیں ہی کہلاتی ہیں یعنی اسم ہیں یہ بھی لیکن ہم اردو میں عموماً ان کو نام نہیں کہتے ان کو الگ الفاظ دے دیتے ہیں عربی میں یہ سب اسم کہلاتے ہیں جو چیز بھی علامت قرار پائے کسی دوسری چیز کی نشاندہی کے لیے اس کو عرب اسم کہا جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب آگے عربی قائدے ہیں کہ یہ اسم آیا متصرف ہے مشتق ہے کسی اور لفظ سے لیا گیا ہے آیا یہ وسامہ سے لیا گیا ہے یا یہ ساموہ سے لیا گیا ہے سمو ہے اس کی بنیاد یا وسم ہے اس کی بنیاد یہ اپنی جگہ محفوظ ہے چونکہ ہو چکی ہیں یہ منابع غنی ہیں الحمدللہ تفاصیر کے اندر بھی اور عدبیات کے اندر اتنی غنی باس ہے اتنی مشبع باس ہے سیر حاصل باس ہے کہ کوئی تشنگی اس بارے میں باقی نہیں ہے جس کو بھی تسلی کرنی ہے اتمنان کرنی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے عموما ہم جو کام انجام پا چکے ہیں انہی کے تقرار میں اپنی فرصتیں اور اپنی عمریں گزار دیتے ہیں اور جو ہمارے حصے کے مطالب ہیں جنہیں ہمیں نشاندہی کرنا چاہئے وہ رہ جاتے ہیں تقرار مقررات میں ہم سارا وقت اپنا گزار دیتے ہیں جو خصوصا ہمارے مدارس اور علماء کی سیرت ہے حوزات کی تقرار مقررات یعنی جو واضح چیزیں پہلے موجود ہیں ان کا حوالہ دینے کے بجائے ان کو نئے سیرے سے زیر باس لاتے ہیں اور وہی نتیجہ لیتے ہیں جو پہلے ہزاروں آدمی نتیجہ لے چکے ہیں لہذا یہ مطالب موجود ہیں وہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں وہ یہ ہے اسم علامت کو کہتے ہیں اور اس آیاء کریمہ میں اسم سے مراد چونکہ آگے اللہ کا ذکر ہے اسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام اسم اللہ کی طرف مضاف ہوا ہے نسبت اللہ کی طرف ہے اللہ کا نام مراد ہے اس اللہ تعالی کے نام ہیں متعدد نام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے کہ متعدد نام ہیں خدا وان تبارک وطالہ کے سورہ مبارکہ حشر میں آیاء چوبیس میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے چند اسماء اللہ تعالی کے سورہ حشر کی آیاء چوبیس میں ذکر فرمائی گئے وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّر اللہ وہ ذات اللہ ہے خالق ہے باری ہے مصور ہے پھر آگے ایک عمومی قانون ذکر کر دیا کہ لَأُل لَهُل أَسْمَا الْحُسْنَ اس کے اسماء حُسْنَ فراوان ہیں وہ اسماء حُسْنَ قرآن کریم میں قسرت سے استعمال ہوئے ہیں مختلف آیات میں اور آگے انشاءاللہ جب ان آیات میں ہماری بحث پہنچے گی تو وہاں ان اسماء کے متعلق بھی بحث کریں گے لیکن یہ مسلم ہے کہ مختلف نام اللہ تعالیٰ خود وحی میں اپنے کلام میں اپنے لئے استعمال کی ہیں لفظی نام یہ علامتیں ہیں لفظی جو انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب ان اسماء میں سے ایک اسم خدا وانتبار وانتبار اللہ نے اللہ اپنے لئے مقرر فرمایا قرآن میں اللہ کے نام یعنی اللہ کو نام کے طور پر پیش کیا ہے معرفت کے لئے اور انسانوں کے لئے تاکہ توجہ اللہ کی طرف اس نام کے ذریعے سے کریں ایک مطلب جو عموماً مسلم حیثیت بنا دی گئی ہے اس کی مسلم نہیں ہے یہ بات بھی میں بارہا کی ہے یہاں پر بھی عرض کر دوں کہ جتنے بھی علمی مطالب ہیں ان کو اگر آپ مسلمات مان کر ان پر ایمان لے آئیں گے تو کبھی بھی آپ خود کسی پہنچ سکتے جو مسلمات ہیں ان کو تعلیم کے لئے معلومات کے لئے ضرور ہم حاصل کریں لیکن یہ گنجائش ہمیشہ ہے آپ کے لئے مسلمات کے اندر کہ ان میں نئی بات بھی موجود ہوتی ہے نیا پہلو موجود ہوتا ہے آپ کے لئے ہمیشہ گنجائش ہے یعنی آنے والے محقق کے لئے آنے والے مفقر کے لئے آنے والے انسان کے لئے ہمیشہ ان علمی مطالب میں ہمیشہ گنجائش ہے حرف آخر کوئی انسان نہیں کہہ سکتا نہ کہا ہے اس نے کہ جو کچھ اس نے تشریق کر دی ہے اس تشریق سے ہٹ کر اب اس کے علاوہ کوئی اور گجائش ہی موجود نہیں ہے بعض لوگ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی انہی آراء پر جیسے فرقے اور مسالک عموماً اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک فرقے اور مسلک کے بزرگوں نے جو کہہ دیا ہے مقلدین عموماً اس پہ مور لگا دیتے ہیں ٹھپا لگا دیتے ہیں جس طرح قرآن نے کہا ہے نا کہ تبا اللہ علا قلوب ٹھپا بزرگان نے کہا ہے وہ معلم ہیں ہم سب کے اور انہوں نے ہماری علمی رہنمائی کیا ہے اس حقیقت کو جتنا اللہ نے انہیں توفیق دی تھی انہوں نے کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے لیکن ہمارے حصے کی گنجائش انہوں نے ختم نہیں کی لائن نہیں لگا دی کہ اب آگے اس سے اثر نو جائزہ لے سکتے ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں ان کے متعلق علمہ اقبال تو متقد ہیں کہ دینی معرفت دینی علم کا دین شناسی دین فہمی کا سب کا مکمل طور پر اثر نو ہر نسل جائزہ لے یہ اختیار ساری نسلوں کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علمہ اقبال نے نہیں دیا لیکن اسے استعمال نہیں کرتے ہم اثر نو معرفت ہر چیز کی حاصل کرنا یہ وہ اختیار ہے جو ہم نے خود ہی چھوڑ دیا ہے دسبردار ہو گئے ہیں وہ مسلم مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یعنی مسلم جس کو بنایا گیا ہے نہ کہ مسلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک عربی قائدے کے مطابق ایک لفظ تقدیر میں ہے محضوف ہے وہ شامل کریں تو بسم اللہ کا معنی مکمل ہوتا ہے اگر وہ شامل نہ کریں تو بسم اللہ کا مطلب مکمل نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ با ہے اور با حروف جارہ میں سے ہے ان حروف میں سے ہے کہ جس لفظ کے اوپر جائے با کا اضافہ ہو وہ لفظ اور با مل کر اپنا مطلب تنہا پورا نہیں کرتے مثلا یہاں اسم پر با کا اضافہ ہوا ہے تو بسم یہ با اور اسم دونوں پورا مطلب ادا نہیں کر رہے پورا مطلب ادا کرنے کے لئے ایک اور لفظ اس کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا لحاظ کرنا پڑے گا مد نظر رکھنا پڑے گا تقدیر میں تقدیر میں یعنی نیت میں رکھنا پڑے گا ہمیں کہ اس عبارت میں وہ لفظ اصل میں موجود ہے ذکر نہیں کیا گیا حقیقت میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ با استعانت کے لئے ہے اس لئے ہمیں استعانت کے لئے یا جتنے بھی معانی با کے ذکر کیے گئے ہیں وہ سب کے سب ایک متعلق مانگتے ہیں غروف جارہ کو ایک متعلق چاہیے ہوتا ہے جو فعل ہو جو انسان کا عمل ہو اور وہ عموماً یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہے ابتدا آپ فعل کی صورت میں اس کو تقدیر میں رکھ لیں یا اسم کی صورت میں اس کو تقدیر میں رکھ دیں ابتدائی بسم اللہ کہیں تو بھی معنی پورا ہو جاتا ہے ابتدعت بسم اللہ کہیں تو بھی معنی مکمل ہو جاتا یہ عدبیات نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ٹھیک قائدہ ہے عدبیات کا درست قائدہ ہے لہذا جو بھی بسم اللہ کا معنی کرتے ہیں عموماً اردو میں تو یہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے عموماً ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اگر تحت اللفظی معنی نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں با استعانت کے لئے سببیت کے لئے مساحبت کے لئے ہے وہ عدبی قواعد کے مطابق یہ چیز مسلم ہے کہ کوئی چیز یہاں محظوف ہے لیکن اس میں غور کر کے آپ اپنے تیم فہم اور اربی قواعد کے مطابق یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آیا یہ مسلمات واقعا مسلمات ہیں اور ضروری ہے یہ یا نہ کوئی چیز ایسی حاضف کر کے بسم اللہ کا معنی ضروری نہیں ہے کرنا ہم اگر قرآن کریم میں اسم نام اللہ کے نام سے جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پہ انسان کی زندگی کو اللہ کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے انسانی ہدایت متعدد آیات کریمہ کے اندر ان کا ربط ان کا آغاز اللہ کے نام سے مقرر کر دیا گیا ہے بسم اللہ ایک سو چودہ دفعہ ہے جہاں پر اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کے علاہ بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ کے نام سے بہت ساری چیزیں مرتبط کر دی گئی ہیں سورہ مبارکہ مائدہ میں خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسم اللہ عَلَيْهِ سورہ مائدہ آیاء چار میں یہ دیکھنے کے لئے کہ بسم اللہ اصل کیا ہدایت کی آیت ہے ہدایت کا یہ جملہ انسان کی خصوصاً اجتماعی زندگی میں کیا پیغام رکھتا ہے بسم اللہ کا ہماری زندگی میں عمل دخل کیا ہے اور بسم اللہ ہماری زندگی کو کیا رخ دے رہا ہے یہ مضمون یہ آیاء کریمہ ہماری اجتماعی زندگی کی کیا جہد معین کر رہا ہے اس میں کس چیز کو بسم اللہ فرام کر رہا ہے ہدایت اس کو سورہ مبارکہ مائدہ میں آیاء چار میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہیں کیا چیزیں حلال ہیں کھانے میں قل احل لکم الطیبات طیبات حلال ہیں آپ کے لئے اور یہ بہت اہم اصول ہیں یعنی یہی آیاء کریمہ انسان کے ہدایت کے لئے یہ زمینی زندگی کی ہدایت کے لئے یہی سماجی زندگی کی ہدایت کے لئے روز مرہ کی زندگی کے لئے ایک بنیاد ہے احل لکم الطیبات یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے لئے طیبات اللہ تعالیٰ نے فرحم کی اور وہ حلال ہیں آپ کے لئے ان پہ وہ آزاد ہیں ان پہ ممانیت اور قدغن نہیں ہیں پھر آگے یہی بات جاری ہے آگے اگلی آیت میں لیکن ہمیں اسم اللہ سے سروکار ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ تمام طیبات آپ کے لئے حلال ہیں جو بھی طیب ہے خبیص حرام ہیں طیب حلال ہیں آپ کے لئے ان کی دوسری شرائط ہیں کہ یہ طیب جہاں بھی موجود ہو تو آپ تناول نہیں کر سکتے مثلا پاک پاکیزہ چیز کسی کی ہے اٹھا کے کھا لیں چونکہ قرآن میں ہے باقی شرائط ہیں اس کی کہ وہ آپ کی اپنی ہو اس کا حصول بھی آپ جائز طریقے سے اللہ کے بنائی ہوئے ضابطے کے مطابق طیب آپ تک پہنچیں ورنہ صرف اس کا طیب ہونا حلال ہونے کے لئے آپ کے لئے کافی نہیں اور دوسرا یہ ہے اور وہ جانور جو شکاری کتوں کے ذریعے سے آپ شکار کرتے ہو شکار کیا جانور بھی آپ کے لئے حلال ہے کھا سکتے ہو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اسم اللہ علی ہے اس پر اسم خدا ذکر کرنا ضروری ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو شکار ہو اور اس کو آپ زبا کریں وہ آپ کے لئے حلال ہے نام خدا یہ ایک مورد ہے جہاں پر نام خدا کے ساتھ انسان کے عمل کو مشروط قرار دیا ہے کہ یہ کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے نام خدا یہاں لحاظ کیا گیا ضروری ہے سورہ انعام آیاء ایک سو اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ خدا ہے فَقُلُ مِمَّا ذُكِرَ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِعَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ کس کے نام پر اللہ جن پر اللہ اللہ کا نام ذکر ہوا ہے مذکور ہے ان چیزوں کو کھا سکتے ہو آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے نام کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نام کے علاوہ بھی دوسرے ناموں کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں جب یہ کام کسی اور نام سے کیے جائیں پھر آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے آپ کے لیے وہ کھانے جائز ہیں جو اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ کیے جاتے ہیں تہیہ کیے جاتے ہیں اسی طرح اسی آیت میں ہے کہ آگے سورہ انعام آیاء ایک سو اٹھارہ اور آگے بھی ہے وَمَا لَكُمْ أَن لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَا اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَلَّهُ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ذُطُرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وہاں پر پہلی آیت میں آرہ ایک سو اٹھارہ میں ہے کہ اللہ کے نام پر جو چیزیں تہیہ کی جائیں وہ کھا سکتے ہو آپ دوسری آیت میں ایک سو انیس میں ہے کہ جو اللہ کے نام پر جو چیزیں تہیہ کی جاتی ہیں کھانے وہ کیوں نہیں کھاتے ہو آپ ان سے کیوں پرہز کرتے ہو اجتناب کرتے ہو وَمَا لَكُمْ أَن لَا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَا جبکہ اللہ تعالی نے حرال و حرام آپ کے لئے واضح کر دیا ہے تو بعض ایسے ہیں جو نام خدا کے بغیر کسی اور نام پر یہ کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی رہنمائی کر دی گئی ہے اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر جو چیز کھانے کی تہیار کی گئی ہے یعذبہ کی گئی ہے اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں اسے بھی تناول نہیں کرتے جائز نہیں سمجھتے دونوں کو یہ دونوں طبقات کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہ جب اللہ کا نام ہو تو اسی وقت آپ کے لئے رواہ ہوتا ہے سورہ انعام میں ہی اگلی آیت جو اس سے ایک سو انیس کے بعد ہے اگلی آیت میں ہے وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَا إِنَّ شَيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اب یہ بہت اہم آیات ہیں لیکن اپنے مقام پر تفسیر ہوں گی یہاں پر تیسری دفعہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانے وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں آیا اللہ کے نام کے بغیر جو چیز آپ کے لئے محیع کی گئی ہے وہ نہیں کھا سکتے لَا تَعْقُلُوا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یہ فسق ہے یہ فجور ہے خب اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے یہ ذابطہ مقرر کیا ہے کہ اسم اللہ کے ساتھ آپ کو یہ کام انجام دینے ہیں سورہ حج میں ہیں چاند آیات ہیں اور اسی طرح سورہ حجرات میں ہیں نہ سورہ حجرات میں نہیں ہے سورہ رحمان میں ہیں تبارک اسم رب کا دل جلال والے کرام اور کچھ آیات ہیں جن میں نام خدا انسان کے لئے ایک اور مد میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی نام خدا کے ساتھ ہونا چاہئے اور وہ ہے تسبیح سورہ مبارکہ واقعہ میں ہیں فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نامِ رَبْ کے ساتھ تسبیح کرو سبِّحْ ایک کھانے کے امور ہیں جو نامِ خدا کے ساتھ مشروط کر دیئے گئے ہیں کہ کھانا آپ کا نامِ خدا کے ساتھ اگر ہے متصل تو آپ کھا سکتے ہیں اگر نامِ خدا کے بغیر ہے تو نہیں کھا سکتے اب اس میں زبیحہ بھی ہے اور غیر زبیحہ باقی چیزیں بھی ہیں مثلا جو کھانے تہیہ کیا جاتے ہیں بے شک گوشت نہیں ہے اس کے اندر باقی چاول بریانی روٹیاں ہیں لیکن یہ کس نام پر پکائی گئے ہیں کس نام پر کھلائی جا رہی ہیں کس نام پر تقسیم کی جا رہی ہیں کس کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ یہ اس کو بھی شامل ہیں یہ آیاتِ کریمہ اور زبیحہ کے متعلق بھی شامل ہے ہر چند باز انہیں ان کو مختص قرار دیا ہے جانوروں کے ساتھ کہ یہ صرف علال جانوروں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے نام پر زبا ہوں لیکن جانور کو اللہ کے نام پر زبا کر کے پھر آگے کھانا جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ کس کے نام پر ہو رہا ہے اس کو نہیں شامل کرتے لیکن آیت میں یہ اطلاق موجود ہے دوسرا مورد ہے کہ جہاں پر یعنی کھانے کے علاوہ تصویح کے لیے نام خدا کی تصویح کرنی ہے آپ نے سورہ واقعہ میں ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اسی طرح سورہ حاقہ میں ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تیسری چیز جو نام خدا کے لیے سب اسم ربک الْعَعْلَى ربک الْعَظِيم اور ربک الْعَالَى دونوں جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ایک ذکر رکوع قرار دیا گیا اور ایک ذکر سجدہ قرار دیا گیا یہی آیات جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو ذکر رکوع بنا دو اور ایک کو ذکر سجدہ بنا دو سبحان ربی الْعَظِيم وَسُبْحَان ربی الْعَعْلَى یہ دو آیتیں آیتوں کا مضمون ہے جو ذکر رکوع سجدہ قرار دیا گیا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ہے کہ سبح اسمہ اللہ کے نام کی تسبیح کرنی ہے آپ نے نام خدا کی تسبیح کرنی ہے اور چوتھی چیز یا تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کو جوڑ دیا گیا ہے وہ ذکر ہے باز جگہ پر کام نہیں ذکر کیا گیا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کام مشخص نہیں کیا کام اللہ کے نام سے کیا جائے عدیبوں نے مدد کی ہے کہ ابتدا آغاز یہ چیز یعنی انہوں نے کام بھی ساتھ کہا ہے کہ موجود ہے تقدیر میں اور وہ آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا تاکہ مانا مکمل ہو جائے لیکن بسم اللہ میں خود مذکور نہیں ہے کہ کیا کام اللہ کے نام سے کیا کام مشروط کر دیا گیا ہے باقی 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 لیا لیا گیا ملہوز رکھا گیا رکھنے کا حکم انسان کو تصویر نام خدا کی کرنی ہے تیسری چیز ذکر ہے نام خدا کا ذکر کرنا ہے وذکر اسم ربکا وَتَبَتَّل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وذکر اسم ربکا بُکرَتَم وَأَسِيلًا وذکر اسم ربکا وذکر اسم ربکی فَسَلَّا کہ یہاں پر بھی ذکر کے ساتھ اسم آیا چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسم کے لیے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمیں اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر البتہ بسم اللہ کے بارے میں بھی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ روایات میں اس طرح مقبولہ روایات نہیں ہیں ان کے مطابق کسی نے یہ حکم نہیں دیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بعض روایات کے اندر ہے اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق وہ نہیں ہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد نازل ہوئی ہے اکرہ چونکہ اس سورہ میں جس میں اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق ہے وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ شیروع ہوتی ہے تو بسم اللہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے یہ چوتھی چیز ہے جو اسم اللہ کے ساتھ جس کو مربوط کر دیا گیا ہے خب پس اسم اللہ کے ساتھ جو آپ نے انسان نے عمال انجام دینے ہیں تاکہ صحیح جہت میں انسان کی زندگی کا رخ معین ہو یہ ایک ہدایت ہے کہ اللہ کے نام سے آپ نے یہ کام کرنے ہیں اب بھی موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں تو ایسے سارے انسان ایسے کرتے ہیں کسی نام پر سب کچھ کر رہے ہیں مثلا پاکستان میں رہنے والے لوگ جو کام کرتے ہیں انفرادی طور پر جو کام کرتے ہیں اجتماعی طور پر خصوصاً اجتماعی طور پر جتنے آپ کے عمالے افعالے وہ کسی کے نام پر انجام پاتے ہیں اور جب انسان اپنے معمولات میں روز مرہ زندگی میں کسی کے نام کے ساتھ کوئی کام جوڑ کے کرتا ہے اسی سے اس کی زندگی کی بنیاد اور اس کی زندگی کا منتحہ معین ہو جاتا ہے کہ جس نام پر یہ شخص اپنے اعمال اہم آمال انجام دے رہا ہے ممکنے وہ کسی حکومت کے نام پر کر رہا ہو ممکنے کسی حاکم کے نام پر کر رہا ہو ممکنے کسی اپنے قبائلی سردار کے نام پر کر رہا ہو ممکنے وہ عورتوں کے نام پر کر رہا ہو ممکنے بچوں کے نام پر کر رہا ہو بہت سارے کام ہیں لوگ کسی کے نام پر کر رہے ہیں بعض وقت تشریح بھی کر دے دیں یہ کس لیے کر رہے ہو یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہو یہ خاندان کے لیے کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہو یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں یہ پارٹی کے لیے کر رہے ہیں یہ تنظیم کے لیے کر رہے ہیں یہ اپنے لیڈر کے لیے کر رہے ہیں یہ امفلاں کے لیے کر رہے ہیں ہر کام جو بھی کوئی طبقہ انجام دے رہا ہے وہ کسی کے نام پر انجام دے رہا ہے یہ کام اور وہ نام کیسے آ گیا ہے تاکہ اس نام پر یہ کام بھی سارے نام سے جوڑ دیے گئے ہیں تو ظہر ہے کہ وہ نام ہی انسانوں کے انکام یا ان عامال کو وظیفہ بنا کر یا ان کے اوپر ایک عمل کے طور پر ذمہ داری کے طور پر وہ نام لاگو کرتا ہے انسان کے تصور میں انسان کی سوچ میں اعتقاد میں ایمان میں جس حقیقت جس شئی کی اہمیت ہے اس کا کوئی نام ہے اور اس کے حصول کے لیے یا اس کی قربت کے لیے یا اس کی رضا کے لیے یا اس سے اطاعت کے طور پر انسان کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہا ہے ہم اپنے سارے کام دیکھیں بے حسیت مسلمان روزہ اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے تعلیم کس کے لیے حاصل کر رہے ہیں باقی عامال کس کے لیے کر رہے ہیں تجارت کس کے لیے کر رہے ہیں سیاست کس کے لیے کر رہے ہیں تعلقات کس کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں آپ نے گفتگو کس کے لیے کرتے ہو آپ سماعت کس کے لیے کرتے ہو آپ کوئی نہ کوئی ہے نہ پیچھے کوئی شئے کوئی فائدہ کوئی ذات کوئی طبقہ کچھ نہ کچھ تو ہے نہ ہمارے کاموں کے پیچھے محرک کا کردار ادا کر رہا ہے وہ مقصود بھی ہے ہمارا اور محرک بھی ہے چونکہ مقصود ہی انسان کو اکساتا ہے کسی چیز پر مقصود جس کا انسان ارادہ کرتا ہے ارادہ اس کے حصول کا ارادہ کرتا ہے یہ کام میں انجام دے رہا ہوں اس مقصد کے حصول کے لیے مقصد کیا چیز ہوتی ہے جس کا قصد و ارادہ کرتا ہے اس کے حصول کا قصد انسان کے اندر پیدا ہو گیا ہے کس نے یہ قصد ایجاد کیا ہے اسی نے جس کے حصول کے لیے میں ارادہ و قصد کیا ہے اسی نے مجھے کہا ہے کہ قصد کرو ارادہ کرو محرک وہی ہے مقصود ہی محرک ہے ہمارا اور اب اس کا نام ہم لیں یا نہ لیں لیکن وہ نام ہمارے کام میں ہماری زندگی میں سب سے اہم کردار وہ نام کردار ادا کر رہا ہے ہدایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سب کچھ سب کچھ کر رہے ہیں ہر انسان ہر کام کر رہا ہے ہر انسان ہر کام اور ملتے چلتے کام کر رہے ہیں سارے یقصان کام کر رہے ہیں سارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن جس مقصود کے لیے حاصل کر رہے ہیں وہ مقصود ان کا مختلف ہے عمل مشابہ ہے ایک جیسا ہے ان کا لیکن مقصود الہدہ الہدہ ہے کوئی رزق کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے کوئی شہرت کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کوئی کسی کو رازی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کوئی کسی اور شائع کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہر ایک کے تعلیم کے مقاصد معین ہیں ممکن ہے وہ خود متوجہ نہ ہو الفاظ میں بیان نہ کر سکتا ہو لیکن اندر جو محرکات ہیں اس کے تعلیم کے لیے وہ یہی ہیں خب ایسے انسانوں کو اگر ہم یعنی جن کے مقصودات مختلف ہیں محرکات مختلف ہیں ان کو ہم بعض اسلامی رسومات بعض اسلامی تعلیمات دے دیں ان کو نماز سکھا دیں یہ نماز بڑھ رہے ہیں اس سے تو انسانی زندگی ہدایت نہیں باتی ہدایت کا پہلا رخ یہ ہے جس طرح خدا ون تبارک وطالعہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی ہدایت کا پہلا قدم متوجہ کیا کیا کہ پہلا قدم کیا اٹھاؤ فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ پہلے رخ سیدھا کرو اپنا اقم وجہ کا اقامہ کرو اقم سیدھا کرو مستقیم کرو رخ اپنا وجہ اپنا سیدھا کرو پہلے یہی کام جو کر رہے ہو اس تمام زندگی میں آپ کے کاموں کا ایک شیع کی طرف رخ ہے وہ رخ پروردگار کی طرف کرنا ہے وہ رخ اللہ کی طرف کرنا ہے آپ نے اور اللہ کے نام کے ساتھ یہ رخ معین کرنا ہے اپنا آپ نے نام تصویر بھی اسی کی کرو جو تناول کرنا ہے وہ بھی اسی نام پر حاصل شدہ چیز سے کرو شروع ابتدا کسی بھی چیز کی اسی کے نام سے کرو اور ہر زندگی کے عمل میں جو چیز محرک بنے آپ کا وہ اللہ کی ذات ہو مومن کی زندگی اللہ کی ذات سے اس طرح سے جڑ جاتی ہے اللہ کے نام سے شروع کریں اب بسم اللہ کا ایک معنی نہیں ہے یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ میں تبا تبای رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا اور ان میں سے ہمارے استاد مزرگوار حضرت آیت اللہ لزمان جوادی آمولی داما ذلو العالی جو بہت عظیم مفسر محقق فیلسوف و حکیم ہیں اللہ تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے وطول عمر عطا فرمائے اور اسی طرح ان کا فیض علمی جاری رہے ان کا بھی یہی مبنہ ہے اپنے استاد کی تباہ میں کہ بسم اللہ مقرر نہیں ہے ہر سورہ کے آغاز میں ایک نیا مضمون ہے نی آیت ہے نہ کہ تکرار ہے جو سورہ فاتحہ میں وہ ہی سورہ بقرہ میں جو سورہ بقرہ میں وہ ہی سورہ آل عمران میں تکرار ہو رہی ہے بلکہ ہر سورہ کے آغاز میں ایک نئی آیت ہے اور نیا مانا ہے اس کا وہ مانا نہیں ہے جو پچھلی سورہ میں تھا اور وہ معنی یہی سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے نام سے ایک کام شروع کرتے ہیں آپ اللہ کے نام سے کام انجام دیتے ہیں وہ کام معین کرے گا کہ بسم اللہ کا کیا معنی ہے یہاں پر لہٰذا ایک معین لفظ ابتداء آغاز شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ہر آیت کا یہ ترجمہ ہر جگہ بسم اللہ کا یہ ترجمہ یہ نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے فرما اقرأ بسم ربک اللہ خلق اقرأ یہاں قراءت نام خدا سے ہے ابتداء نہیں ہے یہاں پر قراءت نام خدا سے ہے کلو ممہ دکرہ اسم اللہ علیہ سبہ اسم ربکا سبہ یہاں تسبیح ہے یہاں متعلق تسبیح ہے وہاں ذکر ہے یہاں کھانا ہے وہاں پر پڑھنا ہے یہاں دیکھنا ہے یہاں سننا ہے یہاں اٹھنا ہے یہاں بیٹھنا ہے خب جو عمل انجام دینے جا رہے ہو وہ عمل نام خدا سے ہو یعنی اس عمل کا محرک اللہ کا نام ہو اللہ کا نام اس عمل کا محرک ہو مقصود اللہ کی ذات اور اللہ کا فرمان ہو اور خصوصاً اگلا جو بسم اللہ کا اگلا مطلب ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے اللہ کے نام سے یعنی یعنی اللہ ہی کہو کوئی بھی نام جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے اس کو نام آپ نام کہہ سکتے ہیں لہذا اگر جن چیزوں کو نام خدا سے مشروط کیا گیا ہے وہاں آپ نے اللہ نہیں کہا اللہ کے علاوہ خدا کہہ دیا آپ نے تو کیا وہ کام انجام پاتے ہیں یا نہیں ابھی ہمارے کچھ فرقہ بعض لوگ یا فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے یہ انہوں نے تأثیر دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا نہ کہو اللہ کی ذات کو خدا نہ کہو اللہ کہو فقط خب اس اعتبار سے کہ یہ توقیفی ہے اسم اللہ تعالی نے خود اپنے لئے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور قرآن کریم میں تقرار ہوا ہے اس لحاظ سے تو درست بات ہے لیکن یہ کہنا کہ خدا سے مراد اللہ نہیں ہے کوئی اور رخ کسی اور طرف چلا جاتا ہے کوئی یہ اشتباہ ہے یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے خدا سے بہتر اللہ لفظ اللہ ہے خدا قرآن میں استعمال نہیں ہوا توقیفی اسمام اسے نہیں یہ ترجمہ ہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نہ کریں ترجمہ جیسے کہا تھا کہ زکاة کا ترجمہ نہیں کیا بہت اچھا کام کیا ہر چند زکاة کا حکم ختم کر دیا زکاة ادا نہیں کرتے فریضہ وہ اڑا دیا لیکن نام نہیں بدلا زکاة کا زکاة ہی رہنے دیا خمز کا نام خمز رہنے دیا روزہ سوم کا ترجمہ کر دیا سوم ہی رہتا اردو میں بھی اسی طرح سلات ترجمہ نماز میں کر دیا نہ ہوتا تو کہیں بہتر تھا سلات چونکہ نماز پوری ترجمانی سلات کی نہیں ہے سلات بہت جامعیت ہے اس کے اندر انشاءاللہ اگر توفیق کوئی اس آیت پر پہنچے مطلب پر تو ارز کروں گا ان سارے مفردات قرآن کریم کو عربی قائدے اور لغت کے مطابق کے ان الفاظ سے خصوصا جس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں جیسے اقامت السلات کہیں بھی قرآت السلات نہیں ہیں بلکہ اقامت السلات ہے اقامت بھی مدد دیتا ہے سلات کو اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لئے ہم نے ترجمہ نماز کر لیا ہے زکاة کا نہیں کیا خمز کا نہیں کیا جہاد کا بھی ترجمہ نہیں کیا یہ باقی الفاظ کا کر دیا اللہ کا بھی ترجمہ نہ کریں تو سب سے بہتر ہے لیکن اگر کیا ہے کسی اور زبان میں جیسے انگلیش میں کوئی کہتا ہے گارڈ اور مقصد اللہ کی ذات ہے تو وہ ٹھیک ترجمہ ہے اس میں نہیں یہ ممانیت ہے یہ لفظ استعمال نہ کرے تو انگریز کیا کہیں پھر اگر ان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو اپنی زبان میں لیں گے عبری والے اپنی زبان میں لیتے ہیں زبان والے اپنی زبان میں لیں گے فارسی نے ترجمہ کی ہے خدا اور اس کا اردو میں بھی استعمال رائج ہو گیا ہے چونکہ اردو فارسی سے ہی تشکیل پائی ہے تو خدا یہاں بھی اور پنجابی اور پشتو اور سب میں خدا کا بھی کسرت سے استعمال ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے خدا کہنے میں لیکن ظاہر ہے کہ متبادل اللہ کا نہیں ہے اللہ ایک خاص اپنے اندر مانا رکھتا ہے اور دو لفظ اگر دو چابیاں ہدایت کی کھل جائیں ہم پر دو رمزیں دین کی کھل جائیں سارا دین واضح ہو جاتا ہے تمام دین اگر دو چیزیں کھل جائیں دو راز دو اسطلح ہیں دو کوڈ اگر مومنین کے لئے کھل جائیں پورا دین انسان کو یکجا سمجھ میں آجاتا ہے ایک اللہ عبد یہ دو کوڈ ہیں انہی کے اندر تمام باقی راز سارے وہ اسی کی تشریح ہے اللہ اور عبد کی اور انہی دو میں ہم تفسیر کے مقام پر دور چلے گئے ہیں نہ عبد کا صحیح تفسیر کی کہ وہ عبد نکلے اندر سے اور نہ اللہ کی اس طرح سے تفسیر کی کہ وہ اللہ اندر سے اس لفظ کے اندر سے اللہ نکلے اللہ کے نام سننے سے ہم کسی اور طرف زہن چلا جاتا ہے اور عبد سننے سے زہن کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے جبکہ قرآن نے زیادہ انہی پر انحصار کیا ہے یہ دو لفظ کسرت سے تقرار ہو ہیں اللہ اور عبد اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے خب یہ درح اصل جیسے عرض کیا تھا کہ تمام انسان جو بھی روح زمین پر ہیں وہ کسی نے کسی نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں جیسے مغربی ممالک آپ دیکھیں تو وہ ڈیموکریسی کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں یعنی ان کے تمام اجتماعی زندگی کی بنیاد دیموکریسی ہے جمہوریت ہے اور اس جمہوریت کا پرتوف سایہ مسلمانوں پر پڑ گیا ہے اور انہوں نے بھی جمہوریت کے نام پر اپنی سیاست مملکت سماجی زندگی کو جمہوریت کے نام پر استوار کر لیا ہے پڑھتے بسم اللہ ہیں مثلا جمہوریت کے نام پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جمہوریت پاکستان میں اپنا اثر دکھا رہی ہے مغربی ممالک جمہوریت کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں کچھ ممالک ہیں قومیت کے نام پر کچھ کچھ طبقات ہیں قبائلیت کے نام پر اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں اور تمام عمال قبائلیت کے نام پر ہوتے ہیں کچھ لوگ وطنیت کے نام پر انجام دیتے ہیں علامہ اقبال کے بقول کہ اہد نوی کے بت پچھلے بت لات و عزہ ہوتے تھے مورتیاں ہوتی تھی مندروں میں رکھی ہوئی ان کے نام پر لیکن موجودہ انسان جو سیاسی سماجی زندگی استوار کی ہے وہ جمہوریت کے نام پر ہے مومن کو یہ رہنمائی ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی سماجی زندگی اللہ کے نام پر قائم کرنی ہے یہ اللہ کے نام پر ہو ہم اگر دیکھیں مذاہب کو تو مذاہب کے اندر بھی کچھ تو سیکولر لوگ ہوتے ہیں سیکولر وہ ہوتے ہیں جو مذہب سے اپنے آپ کو منصوب رکھتے ہیں لیکن مذہب کے نام پر اپنی زندگی نہیں بناتے مذہب سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں تعلق کسی سم کے ہندو ہیں ایک وہ ہندو ہیں جو اپنے دھرم مذہب کے نام پر اور مذہبی جو مقدسات ہیں ان کی رام کے نام پر سارے کام انجام دیتے ہیں لیکن اکثریت ہندووں کی سیکولر ہیں وہ اگر فرض کریں کہ ہندو جب شادی کرتا ہے تو وہ رام کے نام پر نہیں کرتا وہ اپنے مقصد کے لئے کرتا ہے تجارت کرتا ہے تو رام کے نام پر نہیں کرتا رام کو صرف رکھتا ہے مندر میں رام مندر میں ہی رہے مندر سے باہر نہ آئے نہ میری کمپنی میں آئے نہ میرے دکان پہ آئے نہ میرے گھر میں آئے نہ میرے سوسائٹی میں آئے وہیں رہے مجھے ضرورت پڑی کبھی کبھار تو میں رام کے پاس چلا جاؤں گا مندر میں جا کر جو آداب ہیں بجا لوں گا لیکن وہ نہ آئے میری زندگی میں یہ سیکولر ہندو ہے اسی طرح مثلا آپ کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں چائنہ تو کسی نام پر وہ سب کچھ انجام دے رہے ہیں چائنہ یا ملک کو انہوں نے مرکز بنایا ہو ہے وطنیت کو یا قومیت کو یا کسی بھی حدف کو انہوں نے مرکز اپنی زندگی کا محور قرار دے کر اس کے مطابق ساری زندگی تشکیل دی ہے نقشہ دھانچہ سارا اس کے مطابق انہوں نے بنایا ہے ان سارے لوگوں کو مثلا جس کی زندگی کا محور مقصد اور زندگی کا نظام کسی بھی بنیاد پر بنا ہوا ہے اس کو فقط ہم کلمہ پڑھا دیں جیسے مسلمان کرنے کا ہمارا بہت آسان طریقہ ہے آئے دن نیٹ پر تصویریں شیر ہوتی ہیں مسلمان کر رہے ہیں مقابلے میں ابھی مقابلے میں مسلمان کر رہے ہیں اور ابھی چند دن پہلے ایک اسی طرح کہ مولانا صاحب نے بتایا جو دوسروں کو مسلمان کرنے میں بہت فعال تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کتنے ہزار لوگ مسلمان کر دی ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ جو ہم نے مسلمان کیے ہیں انہوں نے معلومات حاصل کی ہوئی ہیں کہ اہل سنت دیو بندیوں میں دوسروں کو مسلمان کرنے کا جذبہ کس کا ہے بریلویوں میں کلمہ پڑھانے والے کون سے ہیں شیعوں میں کلمہ پڑھانے کا شوق کس کا ہے قادیانیوں میں کلمہ پڑھانے کا شوق کس کا ہے صوفی میں دوسروں کو کلمہ پڑھانے کے کچھ ہے شائقین کے دوسروں کو کلمہ پڑھائیں اس سوسائٹی نے ان تمام تنظیموں کے اور ان تمام شخصیات کے نام اور ان کا پتہ اپنے پاس رکھا ہوئے اور یہ کسی واسطے سے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اتنے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کوئی ان کی رہنمائی یہ فوراں اٹھتے ہیں جا کے اس علاقے میں ان کے آگے ٹیم بنی ہوئی ہے مذاکرات ٹیم وہ آکے بیٹھتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے جمعیت ہے یہ عورت مرد سارے یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ فوراں انہیں مسلمان کرنے اور وہ پیکج بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا پیکج کیا ہوگا ہمارے گھر نہیں ہمارے روزگار نہیں ہمارے بچوں کے شادیاں نہیں ہمارے تعلیمی مسائل ہیں تو یک جا وہ لاکھوں میں ملینز میں پیکج اپنا بنا کے دیتے ہیں کہ یہ پیکج اگر ہمیں مل جائے تو ہم آجی مسلمان ہونے کے لئے تیار ہیں وہ ایک سال دیوبندی ہوتے ہیں اگلے سال بریلوی کا کلمہ پڑھتے ہیں اگلے سال ایل حدیث ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں اگلے سال شیعہ ان کو جا کلمہ پڑھاتے ہیں اس سے اگلے سال قادیانی ان کو یہ ان کے بقول یہ ثابت شدہ ہے یہ صرف فرضیہ نہیں ہم نے کہا کہ ہم نے خود ان کو کلمہ پڑھایا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پہلے بیس دفعہ دوسروں سے بھی تصویریں دیکھیں ہم نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی کلمہ پڑھتے ہوئے خب ان لوگوں کو اگر کلمہ پڑھاتے ہیں آپ جو نام کسی اور پر ہیں کیا یہ مسلمان ہو جاتے ہیں کس نام پر ان کی زندگی گزر رہی ہے کسی نام پر گزر رہی ہے وہ نام ممکنے کسی فرد کا ہو وہ نام ممکنے کسی نظام کا ہو وہ نام ممکنے کسی شیعہ کا ہو ممکنے کسی مورتی کا ہو وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے وہی تو مہور ہے انسان کی زندگی کے اندر اس لیے پہلی آیت ہدایت کا پہلا سبق ابجد یہی بتایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام پر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے مہور میں اس لیے یہ بزرگان کا کہنا ہے محقق ان کا یہ یوں نہیں ہے کہ ہر بسم اللہ کا ترجمہ کریں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے میں تو کچھ شروع نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف سمجھنا چاہتا ہوں کچھ شروع تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھنا چاہتا ہوں تو جب سمجھنے کا وقت آئے تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے سمجھتا ہوں اللہ کے نام سے بولتا ہوں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے دیکھتا ہوں اللہ کے نام سے فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے ارادہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے کیوں اللہ کے نام پر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ ان سارے آمال کا جو مرکز ہے وہ اللہ ہے تو اللہ کے نام سے اور اللہ کا کوئی بھی نام آپ لے لیں یوں نہیں کہ اللہ ہی کہیں آپ نے جو اللہ کے لیے الفاظ جو نام مسلمات میں سے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں اگر وہ نام آپ نے ذہن میں رکھے یا وہ نام ذکر کر دیئے تو بسم اللہ کا تقاضہ پورا ہو گیا ہے ایک عدب یہ ہے کہ آپ مثلا کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں پہلے یہ پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا آغاز کریں قرآن یہ نہیں کہتا کہ کھانے سے مثلا یہ کھانا پکا ہوا کس کے نام پر ہے لاتو عزا کے نام پر کھانا پکا ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے کھالو اس کو وہ پکا ہوا کیا ہے حرام جانور آپ بسم اللہ پڑھ کے کھالو اس کو بسم اللہ حلال نہیں کرتا بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز کھالو تو آپ نے بسم اللہ کا حق پورا نہیں کیا بسم اللہ یعنی یہ عمل جو ہوا ہے یہ کس نام پر ہوا ہے یہ عمل انسان کا یہ کس نام پر کیا گیا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نام کے بغیر جی رہا ہو اس کی زندگی اجتماعی زندگی جیسی بھی زندگی ہو گمراہ لوگ ہیں کسی کے نام پر جی رہے ہیں ہدایتیافتہ لوگ ہیں کسی کے نام پر یہ سب کچھ ہوا ہے ترقیافتہ لوگ ہیں کسی کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کسی نام پر پسماندہ لوگ ہیں کسی نام پر یہ کر رہے ہیں امیر لوگ ہیں کسی نام کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں غریب لوگ ہیں کسی نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ نام جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشخص فرمایا ہے اس نام پر سب کچھ وہ اللہ ہے نام اس کے متعدد ہیں لیکن وہ خود اللہ ہے وہ اصلی رمز دین کی اصلی قوڑ دین کا وہ اللہ ہے اور دوسری طرف عبد ہے عبد کو حکم ہے کہ اللہ کے نام سے اپنی زندگی استوار کرنی ہے اللہ کے نام پر اپنا نظام زندگی قائم کرنا ہے سارا اور یوں نہ ہو کہ بورڈ لگا لے کہ یہ مدرسہ اللہ کے نام کے تحت بنایا گیا اس کے اندر جو انجام پا رہا ہے جو پڑھایا جا رہا ہے جو پڑھا جا رہا ہے جو رویہ ہے جو خلق و خوہ ہے جو جہت ہے جو مقاصد ہیں وہ بتائیں گے کس کے نام پر ہیں اللہ کا نام لفظی طور پر کسی کام کے آغاز میں رکھ دینا یا نیت کر دینا یہ اس کو اللہ کے لیے نہیں بناتا بلکہ وہ اللہ کا نام اس عمل کے انجام دہی میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ کس کے محرک کس محرک کے تحت اور کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے خب ہم دیکھیں کہ کتنے کلمہ گو ہیں لیکن ان کی زندگیوں اللہ کے نام پر نہیں گزر رہی ہیں انفرادی افعال چاند ایک اللہ کے نام پر انجام دیتے ہیں جیسے ابھی روزہ اللہ کے نام پر رکھ لیا نماز اللہ کے نام پر پڑھ لی باقی چند کام اللہ کے نام پر کر لیے لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں فارغ ہوتے ہیں دکان پر جاتے ہیں وہ کس نام پر ہو رہا ہے سیاست میں جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں کاروبار میں جاتے ہیں اپنے قبیلے میں جاتے ہیں قوم میں جاتے ہیں وہ کس نام پر ہو رہا ہے پس زندگی اللہ کے نام پر نہیں ہے یہ ضروری ہے اس پہلے ٹریک پر چڑھانا ضروری ہے کہ یہ زندگی جو کسی اور نام پر چڑھی ہوئی تھی سب سے پہلے فاقم وجہ کلت دین حنیفہ سب سے پہلے تو یہ تبدیلی لانی ہے اپنے اندر لعات و عزہ قومیت وطنیت قبائلیت کس کے نام پر یہ سارا ٹانچہ زندگی کا بنا ہوا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے چھیڑنا ہے اس کے اندر تصرف کرنا ہے اس میں تبدیلی لانی ہے وہ اللہ کے محور میں ہو جائیے سب کو جیسا عرض کیا تھا کہ یہ ایک نظم ہے اجتماعی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے اس کے پڑھنے کا بھی حکم عمومی ہے باقی ہر عمل کا ایک موقع ہے نماز اوقات معین ہے روزے کے اوقات معین ہے جہاد کا وقت معین ہے تمام اعمال انسان کے عبادات اذکار ان کا وقت معین ہے جگہ موقع محل ہے سوائے ایک کام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے کوئی موقع محل ایسا نہیں ہے کہ یہاں کریں اور یہاں ضرورت نہیں ہے تمام زندگی تمام زندگی بسم اللہ کے ساتھ ہو اللہ کے نام پر لہذا ہر کام میں بسم اللہ تاقید تاقید اپنے لہجے میں باز پنجابی لہجے میں سلام کرتے ہیں یا غیر پنجابی میں ساما لیکم ساما لیکم نہ ساما کا کوئی معنی ہے نہ لیکم کا کوئی معنی ہے ساما لیکم ساما لیکم تو کوئی اسطلاح نہیں عادت ہے اس کو سلام سمجھے ہوئے ہیں سمجھے ہوئے ہیں کہ جی وہ آیا ہے محفل میں ہمارے پاس اس نے یا فون پر اس نے سام علیکم سلام علیکم سلامتی کی دعا ہے آپ پر سلامتی ہو آپ سالم رہیں آپ محفوظ رہیں بہترین دعا اور عالی ترین دعا ہے سلامتی کی دعا آپ سب کے لئے کریں لیکن یہ ہم غیر ارادی طور پر عادت کے تحت کرتے ہیں اس لئے نہ ہماری یہ دعا اوپر جاتی ہے اللہ تک نہ قبول ہوتی ہے بلکہ سلام کر کے آپ پر سلامتی ہو آپ سالم رہیں آپ محفوظ رہیں پھر خود ہی سلام کر کے جو حشر اس کا خود کرتے ہیں ہم سلام کے بعد سلام کر کے اس کی سب کچھ ستیع آپ بڑے بیمان آدمی ہو یہ پہلے کیا کہا ہے سلام کہ محفوظ رہو سالم رہو یہ بات میں کیا کر دیا تو خراب کر دیا سارا سلام علیکم یاد تم بہت بشرم آدمی ہو سلام کے بعد فورا تباہ ہی مچا دی تو اس کا مطلب یہ کہ سلام علیکم ہمارا ایک ورد ہے عادت بن چکی ہے اسی طرح بسم اللہ بھی عادت نہ کریں ارادت کریں ارادت سلام جب کریں گے تو ارادت سلام کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس کو آپ نے کہا کہ آپ محفوظ رہیں سالم رہیں اگر ہم خود دیکھ رہے کہ نہیں ہے محفوظ ایک تو خود میری طرف سے محفوظ رہے دوسرا اگر کسی اور کی طرف سے بھی اس کی سلامتی کو خطرہ ہے تو میں نے جو دعا عرضو کی ہے کہ آپ سلامت رہو تو موقع ہے ابھی اس کی سلامتی کے لئے کچھ کرنے کا وہ بیمار ہے آپ کہتے ہیں سلام سلامتی کا تقاضی یہ ہے کہ کچھ کرو علاج کرو اس کے لئے کوئی قدم اٹھاؤ اس کے سلامتی کے لئے اگر ارادتا سلام علیکم کہا ہے یہ نہ دعا ہے نہ اللہ تک پہنچی ہے نہ قبول ہوئی ہے نہ اس کا کوئی نتیجہ ہے نہ عجر ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ارادتا کریں آپ ارادتا جب آپ کریں گے تو بسم اللہ زبانی نہیں بلکہ عملی ہو جائے گی اللہ کے نام پر سب کچھ عملی شکل اختیار کر لے گا بسم اللہ عمل بن جائے گا ہمارا جس طرح قرآن کریم میں سورہ نو میں ہے ظاہر اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنو اس میں سوار ہو جاؤ اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ مجرہ و مرسا بسم اللہ مجرہ مجرہ جس کی اوپر کوئی چیز جاری رہے جاری ہونا کسی چیز کا مجرہ ہے مرسا جہاں پر اس نے رکنا ہے جا کر تو بسم اللہ یہ نہیں کہا گیا نو علیہ السلام کو کہ سارے مل کے بہم بلاند آواز سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس کشتی کو آپ نے بنایا ہے اللہ کے حکم پر یہ بسم اللہ ہے اللہ کے نام پر بنائیے کشتی کس نے کہا تھا کشتی بنانے کا اللہ نے خب یہ کشتی تجارتی مقصد کے لیے یا کشتی بناو خب اللہ نے اللہ کے حکم پر کشتی بن گئی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام پر یہ کام جو انجام پایا ہے یہ بسم اللہ ہے عملی بسم اللہ ہے اب کشتی پر سوار ہو جاؤ یہ بسم اللہ ہے اب کشتی چلے گی یہ کشتی کس بنیاد پر چل رہی ہے بسم اللہ ہم سمجھ رہے ہیں پانی پر چل رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہوایں اس کو رہنمائی کر رہی ہیں نا بسم اللہ ہے مجر ہماری زندگی کشتی نو کی طرح ہے ہماری سماجی زندگی ہمارا سوسائٹی یہ کشتی نو کی طرح ہے جس طرح نو نے کشتی بنائی اللہ کے نام پر حکومت بناو اللہ کے نام پر بیسے ہی جیسے حضرت نو نے بنائی جس میں نہ ذاتی کوئی محرک موجود تھا نہ خاندانی تھا کچھ بھی نہیں تھا ممکنے اس کشتی سے بیٹے باہر ہو جائیں اولاد باہر ہو جائے ایسے ہی کرو ایسی سوسائٹی بناو کہ آپ اللہ مجرہ یہ مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ مجرہ زندگی کا بسم اللہ ہو آپ ہماری زندگی کا مجرہ نہیں ہے بسم اللہ ہمارا ورد ہے بسم اللہ بسم اللہ مجرہ خب آپ سورہ حود میں سورہ نوح میں نہیں ہے سورہ حود آیہ اکتالیس میں یہ پوری سورہ کے اندر پورا ماجرہ ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُ يَفْعَلُونَ پہلے حکم ہے کہ ہم نے نُوح کو حکم دیا کہ کشتی بناو یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْ تَنَا فَأَكْسَرْ قوم نے یہ کہا الجے قوم والے پھر قوم حضرت نُوح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب التجا پیش کی اور پھر اس کے بعد خدا ون تبارک وطالہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کر کے رہنمائی کر دی کہ یہ رہنمائی کی جو اللہ کے نام پر زندگی بسر نہیں کر رہے تھے کسی اور نام پر زندگی گزار رہے تھے یعنی زندگی کا محور زندگی کی بنیاد اللہ کے علاوہ باقی امور تھے وہ ان کے مفادات تھے مالی مفادات تھے سرمایہ داری تھی کوئی اور خاندانی مسائل تھے جو بھی تھے بلاخر کچھ نہ کچھ زندگی کا محور بنا ہوا تھا حضرت نوح نے ان کو ہٹا کر ان سب کو اللہ کے محور میں لانے کے لئے کوشش کی لیکن نہیں ہوا وحی نازل ہوئی کہ یہ نہیں ایمان نہیں لائیں گے اب کیا کریں آپ یہ جو جمعیت آپ کے ساتھ ہے اس کے لئے آپ احتمام کریں وَسْنَ الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہمارے مد نظر ہماری سامنے ہماری وحی اور رہنمائی سے کشتی بنا ہمارے سامنے ہمارے مد نظر کھلے بندوں چھپ کے نہیں یہ جو اللہ کا دین پارلیمنٹ میں جا کر لاغو کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے شیطان کا دین اور پیچھے اللہ کا دین حضرت نوح کو کہہ یہ نہیں کرنا جا کر یہ ہڈنی جنڈہ اللہ کو نہیں رکھنا کہ ہم پیچھے یہ مقاصد رکھتے ہیں آگے یہ مقاصد رکھتے ہیں یہ نہیں کرنا کھلے بندوں آنکھوں کے سامنے ہماری دید کے سامنے بنا ووحی اور ہمارے دستور کے مطابق بنا مشاورت پارلیمنٹ سے پوچھ کے نہیں ہم نے جو کہنے اس طرح سے بنا وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ظالموں کو شامل نہیں کرنا چونکہ انہوں نے ڈوبنا ہے اگر جمہوریت کے طور پر ظالموں کو بھی ساتھ بٹھا لیا پھر کشتی بھی تباہ تو بھی تباہ نجات نہیں ملے گی ظالموں کو دور رکھنا ہے وَيَسْنُ الْفُلْقَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُن مِنْ قُومِهِ سَخِرُوا مِنْهُ مَلَا جب آئیں گے آپ کو یہ بناتے ہوئے تو مزاق اڑھائیں گے آپ کا قَالَ اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَا انقریب بلٹ ہو جائے گا تم مسخرے بن جاؤ گے ہم تمہارا مزاق اڑھائیں گے فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَعْتِيهِ عَذَابٌ يُجِزِيهِ وَيَحِلُّ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى اِذَا جَاءَ عَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنُورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَاهُ إِلَّا قَلِيلٌ اب طوفان شروع ہوتا ہے غرق کرنے والا ہر وہ انسان جو اللہ کے نام پر جس نے زندگی نہیں بنای ہوئی اللہ کے نام سے اس نے کچھ بھی نظام نہیں بنایا ہوا ان کے خلاف طوفان اٹھے گا وہ اس طوفان میں ڈوبنے والے ہیں وَقَالَرْقَبُوْ فِيهَا اب اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ جو اللہ کے نام پر بنای ہے بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاہَا وَمُرْسَاہَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاہَا یہ بسم اللہ کی تفسیر ہے سورہِ حُود آیہ اکتالیس میں بسم اللہِ مَجْرَاہَا وَمُرْسَاہَا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ میرا رب مغفرت ورحمت والا ہے پس بسم اللہ ایک اجتماعی نظم ہے ظاہری طور پر عدب کے طور پر ہر عمل کے لیے اس کو مومن ذہنی طور پر ذہن میں لائے ارادے میں لائے قلبی طور پر اور زبان پر بھی لائے یہ سب کس لیے لائے تاکہ عملی طور پر بسم اللہ ہی اس کی زندگی کی بنیاد بن جائے بسم اللہِ مَجْرَاہا مَجْرَا زندگی کا بسم اللہ بن جائے اللہ کا نام بن جائے اللہ کا نام یہ بہت اہم ہے اللہ عرض کیا تھا کہ سارا دین کھلتا ہے ان دو اسطلحوں کے کھلنے سے اللہ اور عبد یہ جب کھلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام سے کیوں زندگی کو جوڑ دیا گیا ہے کہ سب اللہ کے نام پر انجام پائیں یہ بعد میں انشاءاللہ وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین وطاہر